حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں حدیث میں آتا ہے لو کان ابادی نبی لکان عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سنیں سنیں حضرت یہ مستند حدیث حضرت علی کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا پچاس ہزار حوالے میں کر لاکھیں بھی پاسکتا ہوں اہل سنت کے یہ بات ایسی بات ہے حضرت عمر کی بھی روایات اختلاف ہیں اپنی اپنی روایتیں سب کناتے ہیں سمت گئے آپ اب ہم اگر سنانے پہ آئیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے جو ہماری کتابوں میں تو ہمارے ہمیں تو سیجی سیجی بات تمام اہل سنت کے حوالے سے بھی کہ جو تمام اہل سنت نے لکھا کہ اگر تمام دنیا علی کی محبت پر اکھٹا ہو جاتی تو اللہ جہانم کو خلقی نہ کرتا یہ شیعہ کنی نا سب کی روایت ہے یہ سارے محدثین سارے محلثین کی روایت ہے آپ رسول اللہ نے زور اس پہ دیا کہ محبت علی نجات کا راستہ ہے جہانم سے اب اس پہ بھی اگر اکھلاف ہو جاتا تو بھی لڑیئے دیکھتا لیکن ہم ابھی ابھی میں گھر سے نکلاؤں میں اہل سنت کی کتاب دیکھ رہا تھا اہل سنت کی روایتیں دیکھ رہا تھا میں کہ بھئی آپ علی پر یقجہ ہو جائیے جہانم سے نجات ایک ایک نہیں روایت بھری پڑی تمام یعنی کہ قرآن اہل سنت نئے اہل سنت شاہ جان کے دور کے اکبر باشا کے اور پیچھے چودہ سال تیرانی تمام جتنے بھی ہیں امام احمد بن حنبل امام نسائی یہاں وہاں جہاں بھی آکھے لے جائیے تو سب نے اس بات پر زور دیا ہے محبت علی کہ آپ جہانم سے اگر بچنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو بھی اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا وہاں پر بھی روکا جائے گا اور روکا جائے گا ابھی ایک سوال واقع ہے ان سے پوچھنا ہے نعمت کے بارے میں اور تمام معجیسی نے لکھا ہے کہ نعمت سے مراد بلائیت علی ہے محبت علی اس میں کوئی اختلاف نہیں اب بیسرنا چاہتا کل بھی اب یہاں پر اگر آپ ایک کھٹا کر دیں لکھئے محبت علی پر اگر تمام فرقے کھٹا ہو جائیں تو یہاں سے ایک سفر شروع ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھئے بلشاہ کا ذکر ہوا انہوں نے امام غزالی کا ہوا انہوں نے کچھا صاحب کا ذکر کیا بھائی آپ سب مانیے کوئی نہیں روک رہا ہر فرقہ ہر مسئلک جو اپنی اپنی چیزیں مان رہا وہ مانے لیکن اول رکھے محبت علی اور بلائیت علی کو یہ تقاضہ ہے رسول اللہ یہ تقاضہ ہے قرآن کا اس سے کوئی انکار نہیں کرتا اگر اس میں کوئی اختلاف کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا چونکہ اتنے فضائل ان حسنوں کے ہیں اور خود مولا قائنات کے کہ جبکہ فضائل صحابہ میں سلمان فارسی ابو ذر مرداد امار عبداللہ عبداللہ مسعود جعب بن عبداللہ انساء علی اتنے فضائل ہیں ان کے بار ہی نہیں آتے ہیں بھائی مولا علی کے فضائل ختم ہوں تو پھر کہیں جا کے صحابہ کے شروع ہیں تو ہمارے ہاں تو مجلس اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے رسول اللہ نے فرمایا اب چکے شروع سے بچے کی ہمارے ہاشیوں کی یہ عادت ہے کہ مولا علی کے ذکر سے دلچسپی ہے آپ یقین کریں اگر کئی ذرا سے ہٹ کے کوئی فلسفے کے منطق پیارے سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں سنتے ہیں مجمع بیٹھتا ہے ذکر علی پر ذکر فاطمہ پر ذکر حسن ذکر حسین پر یہ ہمارے پورے کرونوں شیعہ دنیا میں جہاں کہیں گے ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں بس وہ بیٹھیں گے جم کے تو ذکر علی سنوے بیٹھیں گے چونکہ میں روز آنا تقریق کر رہا ہوں شاہدت علی کے مجمع ٹوٹا پڑا ہوا ہے کرونہ میں بھی سڑک کے جہاں میں قواتین کا مجمع بچے جب کے اندر نہیں آسکتے بچے سڑکوں پر بیٹھے گئے اندر نہیں آرہے وہ کیوں آرہے ذکر علی سنوے آرہے اس میں بہت مجبوری ہے کہ ہم کسی کا ذکر نہیں کر سکتے ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکر عشت حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوان ہیدانہ عطا کرتے ہیں عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں آمیتی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکر ایسے ہوتے ہیں علی کے ناکر